پھر اسی طرح اچھی تربیت کے لیے بچوں سے بہت محبت کی ضرورت ہے کیونکہ بچے تنگ بہت کرتے ہیں بچپن میں اور طرح کا تنگ کرنا ہوتا ہے جب دانت نکالنے کے عمر میں آتے ہیں اور طرح تنگ کرتے ہیں پھر جب بھاگنے دوڑنے لگتے ہیں تو کچھ اور طرح سے شراتیں شروع کر دیتے ہیں پھر جب پڑھنے لکھنے کا موقع آتا ہے اس کی عمر آتی ہے تو اور طرح تنگ کرتے ہیں پھر جب ٹین ایج میں پہنچتے ہیں تو کچھ اور کرتے ہیں پھر جب شادی کرنے کا موقع آتا ہے تو کچھ اور طرح تنگ کرتے ہیں تو یہ سارے مرحلیں تکلیف دے مرحلیں پیدائش سے پہلے اور پھر مشقت پہ مشقت ساری زندگی ایک دفعہ ایک عورت جب ماں بن جاتی ہے تو ساری زندگی کے لیے بند جاتی ہے اور پھر بہترین عورت کون ہے صحیح مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عورتیں اونٹوں پر سوار ہونے والی قریش کی نیک عورتیں ہیں جو اپنے چھوٹے یتیم بچوں پر سب سے زیادہ مہربان ہیں اور اپنے خامدوں کے مال کی زیادہ حفاظت کرنے والی ہیں یعنی جو ماں بچے سے بہت محبت کرے وہ اتنی ہی بہترین ہے یہ ماں کی ایک خاص خوبی ہے اگر چہر ماں کے اندر محبت ہوتی لیکن اب سوس یہ کہ کچھ ماں ظاہر ہی نہیں کرتی پیار ہی نہیں کرتی بچوں کو اٹھاتی ہی نہیں ساتھ سلاتی ہی نہیں جب چھوٹے ہوتے بچپن سے یہ الگ کر دیتی نئے نئے فلسپے اور نئے نئے باتیں سیکھتے جاتے ہیں ہم اور بچوں کو پہلے تو کارٹ میں سلاتے ہیں اور اس کے بعد دوسرے کمرے میں ڈال دیتے ہیں اور ان کو ہم ڈسپلن کرنے کے نام سے اپنے سے دور سے دوری کر دیتے ہیں اور پھر وہ دور ہی ہو جاتے ہیں قلبی طور پر بھی اور فیزیکلی بھی پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں پر مہربان ہونا بہت ضروری ہے چاہے وہ کتنا بھی ستائیں لیکن یہ ہے کہ ان کو اپنی شفقت اپنی محبت اور کیر اور اس میں خاص طور پر ان کی ضروریات پوری کرنے کی فکر جیسے ان کے کھانے کی فکر ان کی خوراک کی فکر آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو لابس آیا تھا حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ کو تو انہوں نے کیا کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر بی ذرعن اند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة فجعل افئدتم من الناس تہوی علیہم ورزقهم من الثمرات لعلہم يشکرون اے ہمارے رب میں نے اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے قابل احترام گھر کے پاس ایسے میدان میں لابس آیا ہے جہاں کوئی کھیتی نہیں اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کریں پہلے مسجد بنائیں اللہ کا گھر بنایا پس بعض لوگوں کے دلوں کو ان کی طرح مائل کر دے یعنی میں تو یہاں نہیں لیکن تو اور بندوبست کر دے کہ میرے بچے سے محبت کرنے والے ہوں اور انہیں کھانے کو پھل مہیا کر دے بہترین غزا مانگی تبکہ ہے کہ یہ شکر گزار بنے گے اور آپ دیکھیں کہ جب زمزبہ پانی آیا تو پرندے آنے لگے جو پرندے آنے لگے تو ان کو دیکھ کر بنو جرم جو تھے وہ بھی آگئے جرم قبیلہ جو تھا اور پھر انہوں نے حضرت حاجرہ کا اور حضرت اسمائل کا بہت خیال رک پھر حضرت اسمائل کی شادی بھی جرم قبیلے میں ہوئی تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان سے محبت کرنے والے ان کے پاس بھیج دیئے جو ان کے مددگار بنے اور یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ فجعال افعدتم من الناسی تہوی علیہم کیونکہ یہ بھی بچوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ انہیں ایسے لوگ ملے جو ان سے محبت کریں جب بچوں کی شادی ہو تو اس وقت بھی یہ دعا دیں کہ اللہ ہمارے بچے کو ایسے سسرال والے ملے چاہ لڑکا ہو یا ل� اس کو اپنا بچہ سمجھنے والے کیونکہ محبت کی ضرورت یہ نہیں کہ صرف بچپن میں ہوتی ہے ساری زندگی ہوتی ہے انسان کو آخر تک ہوتی ہے بڑاپے میں بھی ہوتی ہے بس محبت کرنے والوں کی قسمیں بدلتی چلی جاتی ہے کبھی ماں کی محبت زیادہ ہوتی ہے اور کبھی پھر باپ کی زیادہ ہو جاتی ہے اور کبھی بہن بھائیوں اور پھر بی بی کی اور شوہر کی اور پھر بچوں کی ہر وقت کی ایک خاص محبت ہوتی ہے تو بچوں کی کھانے پینے کے لیے ان کی رزق کی وسط اور فراخی کی بھی دعا کرنی چاہیے اور ہر ماں کو یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ میرے بچے کو حلال رزق اتا کر حلال اور وافر رزق اتا کر کہ اسے کسی کی محتاجی نہ ہو اور پھر صرف رزقی نہیں کہ اس کو ایمان اور تقوی اور حیاء بھی دے اس کو اچھے ساتھی دے اس کو اچھے دوست دے اسے صالحین کی صحبت دے اچھی اچھی دعایں اپنے بچوں کے لیے مانگا کریں کیونکہ ان کی زندگی میں آپ کا ایک بہت بڑا کردار ہے بہت بڑا رول ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر باپ بچوں پر پوری طرح خرچ نہ کرتا ہو تو اس صورت میں پھر عورت کیا کرے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ہند بنت عطبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں مسلمان ہونے کے بعد جو ابو سفیان کی بیوی تھی کہتی ہے کہ اللہ کے رسول ابو سفیان بخیل آدمی ہے تو کیا اس میں کوئی حرج ہے اگر میں ان کے مال میں سے لے کر اپنے بچوں کو کھلاؤں آپ نے فرمایا تم دستور کے مطابق ان کے مال میں سے بچوں کو کھلاؤں تو اس میں کوئی گناہ نہیں یعنی وہ خود نہیں بھی دیتے تو جو ہے اس میں سے بچوں پر خرچ کر سکتی ہو تو پھر اسی طرح بچوں کی صحت کی فکر کرنا کہ بچے اچھے مضبوط صحت مند بچے بن کے بڑے ہوں تاکہ ساری زندگی ان کی بیماریوں میں نہ گزرے اس کے لیے ان کے لیے اچھی غزہ کا احتمام کرنا صحیح غزہ ان کو کھلانا کیونکہ بعض وقت مائیں بس صرف اپنی سہولت کے لیے ان کو جنک کھلاتی رہتی ہیں دودھ میں بسکٹ ڈبوکے دے دیا سیریل دے دیا چاکلیٹ پکڑا دی چپس دے دیا کینڈیز دے دی اور ان کو بہلائے رکھا کہ جی ہم ان کو بڑا خوش کر رہے حالانکہ یہی چیزیں بچپن سے ان کے میدوں کو سٹمک کو ڈائجسٹیف سسٹم کو برباد کر دیتی ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ساری زندگی بس بیماری بیمار رہتے ہیں جس کا میدہ ہی ٹھیک نہیں اس کے اندر قوت کہاں سے آئے گی اس کو غزا کہاں سے لگے گی اس کے اندر پھر باقی قربتیں کہاں سے آئیں گی اس لیے ماں کو بچپن صحیح بچے کو صحیح غزا دینی چاہیے پھر اسی طرح جب بچیوں کی شادی بغیرہ ہو آپ دیکھیں کہ افسوس یہ کہ ہمارے ہاں رشتے کا میعار کیا ہے بچی دیندار بھی ہو لیکن دبلی پتلی ہو سفید رنگ کی ہو بچوں کی ڈیمارڈ یہی ہے کچھ بچوں کی بھی ہے اور کچھ ہماری بھی دبی چھپی یہی ہے تو اب آپ دیکھیں کہ اس کے نتیجے میں بچیاں شادی سے پہلے لازمان ڈائٹ کرتی کہ انہوں نے شادی کا ڈریس پہننا ہے بہت ہی سمارٹ قسم کا لہذا کچھ کھائے پیئیں گی نہیں اور اس میں چاہے ان کو چکر آ رہے ہو چاہے ان کی حالت بری ہو رہی ہو کہ نہ وہ شہر کا حق ادا کر سکے اور نہ آئندہ جو بچہ پیدا ہونے والا اس کو دیکھ سکے اب نتیجہ کیا ہوتا ہے اور جو ہی شادی ہوئی وہ چند دن تو کپڑے پہلی اس کے بعد ہوئی پریگننسی اور پڑ گئی بستر پہ اور پھر ساتھ طرف سے جوتے پڑنے لگتے ہیں کہ ہم اس لیے تھوڑی لائے تھے اس میں خصور ہمارا اپنا بھی ہوتا ہے کہ ہم کیا تلاش کر رہے ہیں اور ہم ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں اور پھر اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے لڑکی اپنی جان پہ کیا کیا ظلم سہے رہی ہے تو ہونا کیا چاہیے ٹھیک ہے میں نہیں کہتی کہ ایکسیسیو پورٹ کھائیں حضرت آشاء کہتی کہ جب ان کی رخصتی کا وقت تھا تو ان کی والدہ نے چاہا کہ وہ ذرا تھوڑی موٹی ہو جائیں تاکہ مجھے رخصت کیا جا سکی کیونکہ ان کی رخصتی نو عمری میں ہوئی تھی مگر ان کی حسب منشاہ کسی چیز کا مجھے فائدہ نہ ہوا یعنی وہ جو بھی مجھے کھلاتی تھی تو کچھ مجھے اثر نہیں ہو رہا تھا تو انہوں نے مجھے ککڑی تر خجور کے ساتھ ملا کے کھلائی یعنی کیکمبر کے ساتھ خجور کھلائی تو میں خوب اچھی موٹی ہو گئی یعنی کہ پھر رخصتی کے قابل ہو گئی پھر اسی طرح آپ دیکھئے کہ بعض اکات مائیں خود بھوکا رہ کر بچوں کو کھلاتی ہیں اور ایسی مائیں جو بچوں کو کھلانے پھلانے اور ان کے کام کرنے میں مصروفیت کی وجہ سے خود بعض اکات اپنا خیال بھی نہیں رکھ سکتی ان کے لئے بھی بڑھا عجر ہے حضرت عاشہ کے پاس ایک عورت آئی مسکین عورت اپنی دو بیٹیوں کو اٹھائے ہوئے تو کہتی ہے کہ میں نے اسے تین خجوریں دی تو انہوں نے اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک ایک کو ایک خجور دے دی اور ایک اپنے کھانے کے لئے موکی طرح بڑھائی تو بیٹیوں نے وہ بھی مانگ لی تو انہوں نے کیا کیا اس کو جور کے بھی دو ٹکڑے کیا اور آدھا پھر ایک کو دے دیا اور آدھا پھر دوسرے کو دے دیا اور خود بھوکی رہی حضرت عاشہ کہتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو میں نے اس واقعے کا آپ سے ذکر کیا آپ نے فرمایا یقین اللہ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کے لئے جنت کو واجب کر دیا ہے یا اسے جہنم سے آزاد کر دیا ہے یعنی جو ماں تکلیف اٹھا کے بھوکی رہ کے مشکت کر کے کام کر کے اپنے بچے کے پیٹ پالتی ہے یا اس کی بھوک کا خیال رکھتی ہے یا اس کی ضروریات پوری کرتی ہے اس کے لئے بہت بڑا عجر ہے یعنی اس پر آپ کو سیلف پٹی کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں خود کو مظلوم سمجھنے کی کہ سارا ظلم میرے اوپر ہے باپ نہ کما کے لارہا ہے نہ کھلا رہا ہے نہ کچھ اور کر رہا ہے تو اس کڑھن جلن میں اپنا وقت نہ گزاریں آپ اپنا سودا اپنے رب کے ساتھ کر لیں کہ میں جو بھی محنت کری میرا رب دیکھ رہا ہے کیونکہ اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے وہ جانتا ہے جو ظاہر ہے اور جو چھپا ہوتا ہے جو کسی کو نہیں پتا وہ رب کو پتا ہے کیونکہ بعض اوقات ہمیں لوگوں کو بول بول کے بتانا پڑتا ہے میں اتنی محنت کر رہی ہوں میں یہ بھی کرتی ہوں اور کسی کو ایسے کہانیاں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی اپنے اور فرسٹریٹ ہوتے ہیں میں اتنی باتیں کیونکہ توجہ نہیں کی نہیں آپ رب کو سنایا رب دیکھ رہا ہے اس کو پتا ہے آپ کتنی محنت کرنی تو اس جنت کی خاطر اگر اپنا یہ فریضہ ادا کریں گی تو انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ہوں گی اور اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا حضرت عبداللہ بن مسود کی بیوی جو تھی ان کے بچوں کی ماں تھی وہ ہاتھ کی ہنر سے کمانے والی عورت تھی یعنی ہاتھ سے کچھ بناتی تھی اور اس کمائی سے وہ عبداللہ بن مسود پر اور ان کے بچوں پر خرچ کرتی تھی تو ایک دفعہ انہوں نے کہا اب میں نہیں کروں گی میں تو یہ باہر ہی کئی صدقہ کروں گی تو پھر حضرت عبداللہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کر لو ان سے پوچھ لو تو آپ نے پھر ان کو یہی مشورہ دیا کہ تم اپنے چوہر اور بچوں پر خرچ کرتی رہو اسے تمہیں دگنا سواب میں لے کر یہ تمہارا صدقہ بھی شمار ہوگا اور صلی اللہ رحمی بھی ہوگی پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کی تین بیٹیاں ہوں وہ ان پر خرچ کرے اور ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے یعنی تانے نہ دے ان کو وہ اس کے لئے آگ سے رکاوٹ بن جائے گی تو ایک عورت نے آپ سے پوچھا جس کی دو ہوں فرمایا جس کی دو ہوں اور اس کے بہت سے شواہد بھی موجود ہیں پھر اسی طرح بچے بیمار ہو جائے تو ان کا علاج معالجہ کرنا اور پھر جس طرح ہماری بزرگ خواتین بہت کچھ جانتی ہوتی تھی بظاہر ان کے پاس بڑی بڑی ڈگریہ نہیں تھی لیکن اس کے باوجود وہ بچوں کا گھریلو جو کچن میں چیزیں ہوتی تھی انہی سے ہی علاج کر لیتی تھی کسی کا حلدی کے ساتھ اور کسی کا پیاز کے ساتھ اور کسی کا تیل کے ساتھ اور کسی کا لسن کے ساتھ یہی انہی چیزوں کو آگے پیچھے ملاج جلا کر بچوں کو دے دیتی ہیں اور بچے صحت مند ہو جاتے تھے بڑی بڑی انٹی بائیٹکس کے ڈوز یا کورس نہیں کرانے پڑتے تھے اس کے علاوہ بچوں کو خود ہی دم بھی کرنا آنا چاہیے حضرت اسمہ بنت عمیس کہتی ہے میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جعفر کے بیٹوں کو نظر لگ جاتی ہے تو کیا میں ان پر دم کر لیا کروں یعنی عورت کا دم بھی والد ہو گا آپ نے فرمایا ہاں کیونکہ اگر تقدیر سے کوئی چیز سب تک لے جاتی ہے تو وہ نظر ہے یعنی تقدیر میں اگر کوئی تکلیف نہیں بھی لکھی ہوئی تو نظر لگنے سے وہ تکلیف واقع ہو جاتی ہے تو اس لئے بچے جو آتے ہیں نا ماسوم چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے ان کو نظر بہت جلدی لگتی ہے تو ایسے بھی اگر انسان کہ اچھا میں کس عالم کے پاس جاؤں کس نیک بندے کے پاس جاؤں جا کے وہاں پر دم کرنے نہیں آپ خود ہی نمازوں کی پابندی کریں روز ترآن پڑھا کریں اور اپنے بچوں کو خود ہی دم کر لیا کریں سورت فاتحہ پڑھ کے اور وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین پر پڑھتے تھے عُعِذُكُمَا بِقَلِمَاتِ اللَّهِ تَامَّتِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَحَامَّتٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنِ اللَّا عَمَّا یہ کتاب جو ایا کنستئین ہے اس کے اندر شفا کی دعائیں اور یہ دم بغیرہ سب کچھ لکھا ہوا ہے دیکھ کے بھی کچھ دن پڑھ سکتی ہیں تاکہ اس کے بعد آپ کو زبانی یاد ہو جائے تو ہر ماں کو اتمام کرنا چاہیے خاص طور پر جیسے بچہ اگر بیمار ہے تو اس کے اوپر ہاتھ بھی پھیرتے جائیں اور اس کو جھاڑتے جائیں قرآن پڑھ کر اس کو سناتے جائیں اور ویسے بھی رات کو سوتے وقت آخری کام کیا ہونا چاہیے کہ بچوں کو سوتے وقت کی دعائیں پڑھ پڑھ کر سنائیں حتیٰ کہ وہ خود یاد کر لیں اور پھر ایک وقت آئے کہ وہ خود پڑھنا شروع کر دیں لیکن بچوں کو تکلیف دے علاج سے بچانا چاہیے امی قیس کہتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی جبکہ میں نے گلے کی بیماری کی وجہ سے ان کا تعلو دبا دیا تھا یہ دبوا دیا تھا آپ نے دیکھو گا ہمارے ہاں بھی بیک ہوم کیا کرتے ہیں وہ جو بچے کی گھنڈی سے لٹک جاتی ہے گھنڈی تو وہ نمک لے کے اس کو انگوٹے سے دبا کے اوپر کرتے ہیں تو اس سے پھر وہ کہتے ہیں گھنڈی چڑ گئی اور پھر وہ گلہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے بچوں کو حلق دبا کے کیوں تکلیف دیتی ہو اود ہندی کو لازم کر لو کست کو لازم کر لو اس میں سات بیماریوں کی شفاہ ہے ان میں سے ایک سینے کا درد ہے اگر حلق کی بیماری ہو تو اس کو ناپ میں ڈالو اور اگر سینے کا درد ہو تو موہ کی ایک طرف ڈالو حلق کی بیماری ہو تو ناپ میں ڈالو یعنی اینٹی سارا جو ہے اس کے لیے اس کو بھریک پیسی بھی ہوتی ہے تھوڑے سے پانی میں ڈال کے ناپ میں کتھرہ ٹپکا دیا جائے سارا گلہ صاف ہو جاتا ہے اور اگر سینے کا درد ہو تو موہ کے ایک جانب ڈالو یعنی موہ کے ایک طرف چھیک ہے سفوک ہوتا چھوٹا سا اس کو ایک طرف موہ میں رکھ دیا جائے یہ کسٹ ہندی اب یہ لیٹلی بہت ہی فائدہ مند علاج ہے آپ سب کے فائدے کے لیے بتاؤں گی مجھے ڈاکٹر عزمہ نے بتایا تھا اگر وہ یہاں موجود ہیں یا نہیں وہ کہنے لگی کہ ایک خاتون تھی جن کو برین کینسر ہو گیا اور اس کا اثر ان کے ماتھے پر بھی آ گیا اور بالکل ایسی سٹیج پر تھا کہ کوئی بچنے کی امید نہیں تھی تو کسی نے ان کو یہی کسٹ ہندی کا بتایا یہی جو اود ہندی ہے اس کو اود ہندی بھی کہتے ہیں کسٹ ہندی بھی کہتے ہیں تو انہوں نے اس کو پسوا کر پانچ نمازوں کے ساتھ ہر نماز کے ساتھ وہ تھوڑا تھوڑا پانی کے ساتھ لے لیتی تھی اور کچھ حرصے کے بعد جب انہوں نے دوبارہ ٹیسٹ کرنا ہے تو ساری رپورٹس کلیر تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی تھوڑی ہو سکتی اس میں ساتھ بیماریوں سے شفاہ خاص طور پر گلے کی اور سینے کی اور یہ جو الرجیز کے مسائل ہیں مجھے نہیں معلوم یہاں کہاں آویلیبل ہے لیکن پاکستان میں تو اب باقاعدہ اس کو آویلیبل کیا گیا ہے اور آپ کے پاس ہونی چاہیے اگر کسی کو معلوم ہے تو وہ دوسروں کو بتا سکتا کہ کہاں سے ملتی ہے لیکن یہ ہے کہ ہر گھر میں یہ ہونی چاہیے بچے کو کچھ بھی گلے کی تکلیف ہو تو آپ اس کو تھوڑی سی دینا شروع کریں اور ویسے بھی میں نے خود پرسنلی بھی اس کا تجربہ کیا ہے کہ رمضان میں میں نماز پڑھ رہی تھی اور میری کمر میں کچھ درد سی ہو رہی تھی کھڑے ہونا ذرا مشکل ہو رہا تھا تو سلام میں نے پھیر رہا تو میری ساتھ بہن تھی تو کہنا لگی کہ آپ کیوں اس طرح یہ نہیں تھوڑی ان ایزی ہو رہی ہیں تو میں نے کہا میری کمر میں درد ہو رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس اس وقت تو انہوں نے اپنے بیگ میں رکھی ہو تھی کہنے میری بیگ میں ہے کچھ دن دی انہوں نے اس میں سے نکالی پانی کی بوتل میں تھوڑی سی ڈالی اور اس کو ہلا کے کہا ابھی پی لی اگلی رکتیں شروع ہونے سے پہلی انہوں نے مجھے پلا دی اور الحمدللہ نیکس ڈیو میں نے بہت ہی اچھے سے نماز پڑھی کچھ دن تک پھر میں اس کو لیتی نہیں حتیٰ کہ وہ تکلیف اس جگہ سے ہٹ گئی تو الحمدللہ اللہ نے ایسی چیزیں پیدا کی ہیں جیسے حدیث میں آتا نا لکل دائن دواء ہر بیماری کی دواء موجود ہے اللہ نے اتاری ہے اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کے لیے شفاہ نہ اتاری جس نے جان لیا اس نے جان لیا جس کو نہیں پتا نہیں پتا لیکن اللہ نے علاج اتارا ہے بہرحال تو ہمیں علاج کرانا چاہیے اور بچوں کا علاج خصوصا سادہ چیزوں سے کرنا چاہیے کہ جس سے ان کو تکلیف سے بچایا جا سکے اور پھر اگر کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ جس میں اس کو تکلیف زیادہ ہے تو پھر اس کو توجہ بھی زیادہ دیں اور اس کے علاج کی بھی فکر کریں اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ محمد بن حاطب اپنی والدہ ام جمیل سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں تمہیں سرزمین حبشہ سے لے کے آ رہی تھا آپ کو بتا ہوں سلمان بچوں کو لے کے حبشہ حجرت کر گئے پھر وہاں سے پلٹے مدینہ گئے تو مدینہ منورہ سے ایک یا دو راتوں کے فاصلے پہ میں رہ گئی تو میں نے تمہارے لیے کھانا پکانا شروع کیا اتنے میں لکڑیاں ختم ہو گئیں میں لکڑیوں کی تلاش میں نکلی تو تم نے ہنڈی اپنے اوپر گرا دی کئی دفعہ بچے ایسے بھولتے پانی میں ہاتھ مار دیتے ہیں کبھی کسی طرح کچیز گر جاتی ہے کبھی چیٹے اڑ کے پڑ جاتے ہیں تو وہ اُلٹ کے تمہارے بازو پہ گر گئی میں تمہیں لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان یہ محمد بن حاتب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حال دیکھا اور ماں کہتی کہ انہوں نے تمہارے موہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا تمہارے سر پہ ہاتھ پہ رہا تمہارے لئے برکت کی دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہاتھ پر یعنی جسے کہ وہ جلم تھی اس پر اپنا لعاب دہن ڈالتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے اَبْحِ بِالْبَأْسَ رَبَّنَّاسِ وَشْفِئَنْ تَشَّافِ لَا شِفَاءِ اللَّا شِفَاءُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ السَّقَمَا اے لوگوں کے رب اس تکلیف کو دور فرما اور شفا عطا فرما کیونکہ تو ہی شفا دینے والا ہے تیرے علاوہ کسی کے پاس شفا نہیں ہے ایسی شفا عطا فرما جو بیماری کا نام و نشان نہ چھوڑے کہتی ہیں کہ میں تمہیں آپ کے پاس سے لے کر اٹھنے نہیں پائی تھی کہ تمہارا ہاتھ ٹھیک ہو گیا تو اسی لئے خود بھی آپ بچوں پر پڑھے بچوں کو بھی یہ دعائیں سکھائیں اس کتاب میں یہ دعا بھی موجود ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ ٹرانسلیٹریشن بھی اس میں موجود ہے یعنی انگلیش میں عربی لکھی ہوئی بھی ہے عربی دعاوں کے ساتھ بیچ میں انگلیش میں بھی وہ دعا لکھی ہوئی کہ اگر آپ کو عربی نہ پڑھنی آتی ہے تو نیچے سے آپ پڑھ سکتے تو یہ دعائیں بچوں کو بھی سکھا دیں اکثر ہوتا تھا بچوں نے سکول نہ جانا ہوتا کہتے ہیں میرے سر میں دھرد میرے پیٹ میں دھرد ہے آج سکول نہیں جانا تو آپ اسی وقت ان کو دعا سکھائیں اور کہیں آپ یہ دعا پڑھتے ہیں دم کرتے ہیں آپ ٹھیک ہو جائیں گے آپ سکول چلیں گے کیونکہ یہ بھی تربیت کا ایک حصہ ہے کہ بچے کی ہر بات نہ مانی جائیں اور بچے کو پہچانا جائے کہ کب وہ صحیح بات کر رہا ہے اور کب وہ صرف کوئی ایڈوانٹیج لینا چاہتا ہے یہ تو تھی چند باتیں جسمانی ضروریات کے پورا کرنے کے اعتبار سے اب ان کی روحانی ضروریات اور ان کی جو تربیت ہے اس میں انہیں کیا کیا سکھانا ہے یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا سب سے پہلی چیز جو بچے کو سکھانے کی ضرورت ہے وہ توحید کا سبق ہے لا الہ الا اللہ ہے اللہ کی پہشان ہے اسحاب بن عبداللہ کہتے ہیں وہ اپنی دادی ام سلیم سے روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں وہ کہتی ہیں کہ تب انس کے والد آ گئے پہلے وہ نہیں تھے گھر میں انہوں نے کہا کیا تم سابیہ ہو گئی ہو کہنے لگی نہیں میں سابی نہیں ہوئی میں تو اس شخص پر ایمان لائی ہوں اور وہ انس کو اشارہ کرتی اور تلقین کرتی کہ لا الہ الا اللہ کو اشہد انہ محمد الرسول اللہ کو تو بچے نے ایسا ہی کیا تو ام سلیم کو انس کے باپ نے کہا میرے بیٹے کو نہ بگاڑو تو وہ کہتی کہ میں اس کو بگاڑ نہیں رہی میں اس کو ایمان سکھا رہی ہوں تو وہ جو مالک تھے انس کے والد وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور پھر کہیں چلے گئے اور وہاں مارے گئے تو اس کے بعد پھر ام سلیم نے ابو تلہ سے شادی کی تھی جس شادی کا مہر کیا تھا ان کا اسلام کیونکہ بہت مالدار شخص تھے اور بیسے اچھے اخلاق تھے انہوں نے کہا کہ نہیں اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو میں تم سے شادی کر سکتی ہوں کیونکہ تم تو وہ شخصوں کے جو ان بتوں کو پوچھتا ہے جو کسی بڑھائی نے گھڑے ہیں یعنی لکڑی کے لاکے بنائے ہیں تو میں تو اس کو نہیں مانوں گی تو پہلے شوہر جو انس کا والد تھے وہ مسلمان نہیں ہوا لیکن اس کے باوجود کہ باپ مسلمان نہیں ہیں گھر میں اس کے سامنے بچے کو لا الہ الا اللہ سکھا رہی ہیں اور اس بچے کی قسمت میں پھر تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کریں اور جب مدینہ میں آئے تو وہ تقریباً نو دس سال کے تھے اور جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات رہے انس جو تھے وہ ان کے پاس حیثیت خدمت گزار بچے کے رہے اور حضرت انس کہتے ہیں کہ ان کی ماں جو تھی نانی دادی امی خالہ سب تلقین کرتی تھی کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی سی خدمت کیا کرو تو یہ بھی ماں کا اصل میں ایک تربیت کا انداز تھا پھر اسی طرح عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اپنی والدہ سے جن کا نام ام فضل ہے کہ میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں سورة المرسلات کی قرارت کر رہے تھے اس کے بعد آپ نے ہمیں کبھی نماز نہیں پڑھائی یہاں تک کہ اللہ نے آپ کی روح خبز کر لی تو اب آپ دیکھیں کہ یہ بات ابن عباس کو کس نے بتائی کس نے بتائی ماں نے بتائی یعنی ابن عباس اپنی والدہ سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ والدہ نے یہ بات یاد رکھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو آخری نماز پڑھائی تھی اس نے سورة المرسلات پڑھائی تھی پھر چھوٹی عمر سے ہی بچوں کو دین کے احکام سکھانے چاہیے سات سال کی عمر میں نماز سکھانے چاہیے دس سال کے ہو جائیں تو پھر لازمن نماز پڑھانی چاہیے اگر نہ پڑھیں تو اس وقت ان پر سختی بھی کی جا سکتی ہے چھوٹی عمر سے بچوں کو عبادات میں ساتھ شریک کرنا چاہیے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ انس بن مالک دادی کے گھر گئے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بلایا تھا آپ نے ان کے لئے کھانا تیار کیا جب کھانا کھا چکے آپ تو آپ نے فرمایا اٹھو میں تمہیں نماز پڑھاؤں تو کہتے ہیں کہ میں ایک چٹائی لینے کے لئے اٹھا جو دیر تک پڑھے رہنے کی وجہ سے سیاہ ہو چکی تھی میں نے اس پر پانی چھڑکا اس پر نماز کے لئے کھڑے ہوئے یتیم بچہ میرے ساتھ اور بوڑی خاتون ہمارے پیچھے تھی آپ نے ہمیں دو رکعتیں پڑھائیں یعنی بچوں کو بھی یعنی عزت انہ سکت بچے تھے اور اس کے ساتھ ایک یتیم بچہ بھی تھا ان سب کو انہوں نے جماعت سے نماز پڑھائی تو بعض وقت مسجد میں بچوں کو آنے نہیں جیتے یا بچے آکے اگر بھاگ دوڑ کریں تو ان کو ناراض ہوا جاتا ہے تو اس پر بھی ماں اپنے بچوں کو ڈسپلن ضرور کریں لیکن یہ نہیں کہ آپ خود دین کے مجلس میں حاضر ہوں اور بچے جو ہیں ان کو اس سے دور ہی رکھیں کیونکہ جو چیزیں دیکھ کر سیکھی جا سکتی ہیں وہ صرف بتانے سے نہیں آتی اگر آپ گھر جا کر بچے کو سو دفع بتائیں نماز یوں پڑھتے ہیں یوں پڑھتے ہیں جماعت یوں ہوتی ہے امام یوں پڑھتے ہیں نہیں یہ بہت مشکل سے سمجھیں گے اور اگر ایک دفعہ مسجد میں لے آ کر مشاہدہ کروا دے تو سب بات فوراں سیکھ جائیں گے پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو چاہتا ہوں کہ نماز کو لمبا کرو پھر کسی بچے کے رونے کی وجہ سے اسے مختصر کر دیتا ہوں کہ ماں کو اس کی مشکت نہ ہو یعنی ماں مشکل میں نہ پڑے تو کتنا بچوں کا خیال ہے کہ بچے نماز کے لیے آتے رہے مسجدوں میں پھر اسی طرح انسار کی عورتیں جو تھی وہ اپنے بچوں کو روزہ بھی رکھواتی تھی جیسے آشورہ کا روزہ ربئیہ کہتے ہیں وہ اپنے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے اور بچوں کے لیے اون کی گڑیا سے بنا دیتے جب بچے بھوک سے رونے لگتے تو ہم ان کو گڑیا سے بہلاتے تھے یعنی ٹوائز دے دیتے تھے یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا اسی طرح بچوں کو حج پہ بھی ساتھ لے جایا جاتا تھا اگر حج پہ نہیں تو کم از کم عمرے پہ تو ساتھ لے جانا چاہیے تاکہ بچوں کے اندر بھی اللہ کے گھر سے ایک محبت پیدا ہو ایمان پیدا ہو پھر عید کی نماز میں لے کر جائیں ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں اور ازواج کو عید میں نکلنے کا حکم دیتے تھے کہ وہ بھی چلیں کیونکہ اس میں مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے دعا ہوتی ہے اچھے چھے کپڑے اچھے کھانے تو بچوں کے لیے خوشی کا رونک کا موقع ہوتا ہے پھر بچوں کو رازداری سکھائیں کہ اس کی بات ادھر ادھر کی بات ادھر نہ کریں اور کچھ لوگ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بچوں سے تجسس کرواتے ہیں جاؤ دیکھ کر آؤ وہ تمہارا بھائی کیا کرنا ہے جاؤ دیکھ کر آؤ تمہاری دادی کیا کر رہی ہے اچھا وہ جو تم پپی کے گھر گئے تھے تو پھر انہوں نے کیا دیا تھا تمہیں کھانے کے لیے اور کون کون آیا تھا وہاں پر بچے معصوم اور جس طریقے سے پوچھا جاتا ہے بہت بڑا کام اور اس سے بڑی امپورٹنس ملتی ہے پھر کوئی نہ پوچھے تو آ کر ایسے خبریں دینے لگتے ہیں پھر ساری زندگی کے لیے عادت پڑ جاتی ہے اس قسم کے تجسس کے تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا آپ نے ہمیں سلام کیا پھر مجھے کسی کام کے لیے بھیجا پھر میں اپنی والدہ کے پاس دیر سے گیا جب میں ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا تجھے کس چیز نے روکے رکھا میں نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے بھیجا تھا میری والدہ پوچھنے لگی انہوں نے کیا کام کہا تھا میں نے کہا وہ راز کی بات ہے وہ کہتی ہیں تم رسول اللہ کے راز کو کسی سے بیان نہ کرنا کیا اچھی تربیت ہے پھر اسی طرح اگر بچے کو غلط کام کر رہے ہوں تو پیار سے ان کی اصلاح بھی کرنی چاہیے حضرت عائشہ نے دیکھا کچھ بچیاں جوان ہو گئی ہیں لیکن دپٹے کے بغیر نماز پڑھ رہی ہیں تو آپ نے ان کو دپٹے اڑھنے کے لیے کہا لیکن یہ نہیں کہ دانڈ پٹ کے اس مسجد دیکھے بچے کے سر پر ٹوپی رہی تو اس کو ناراض ہونا شروع ہو جائے یا پہلی دفعہ کوئی بچے مسجد میں آیا تو ان کو طریقہ نہیں ابھی آتا تو ان کو ادھر ہی ناراض ہونا شروع ہو جائے نہیں پیار سے محبت سے سمائل پاس کریں ویلکم کریں پھر اگر انہوں سے کوئی غلطی ہوتی تو بات میں آرام سے بٹھا کے سمجھائیں انہوں پھر اسی طرح بڑی عمر کے بچوں کی بھی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں کہتے ہیں اب تم ہماری رسپانسیبیلٹی نہیں ہوں تم انڈپرنٹو خود کرو نہیں جب بھی جتنا بھی ممکن ہو آپ دیکھئے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ شادی ہو چکی ان کے اپنے بچے بھی ہو چکے ہیں لیکن جب وہ غلام لینے کے لیے آتی ہیں تو کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے گھر جا کر ان کو تسبیحات سکھاتے ہیں پھر ایک مرتبہ نماز کے لیے اٹھاتے ہیں جب وہ نہیں اٹھتے تو پھر حضرت علی کہتے ہیں کہ جب اللہ چاہے گا میں اٹھائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں انسان بڑا جگڑالو ہے تو شادی کے بعد بھی بچوں کے دین کی فکر کرتے رہنا چاہیے اس کی خبر رکھنی چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جب واپس آئے تھے حضرت اسماعیل کی شادی ہو چکی تھی تو اس وقت ان کی بیوی سے ملاقات ہوئی جو کہ اپنے شہر کی بہت سی شکایتیں کر رہی تھی اس پر انہوں نے یہ میسیج دے کے چلے گئے کہ جب میرا بیٹا آئے تو اسے کہنا کہ چوکٹ بدل دو پھر اسی طرح بچوں کی تربیت میں انہیں مارنے سے پرہیز کریں مار پیٹ منا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیار اور محبت سے حضرت حسن اور حسین کو اپنی گود میں بٹھاتے تھے اور انہیں پیار کرتے تھے اور ان کے لئے دعائیں کرتے اور مرماتے ہیں اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر حضرت عاشق کہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کسی کو کبھی نہیں مارا نہ کسی عورت کو نہ کسی بچے کو نہ کسی خادم کو ان تینوں کی عام طور پر پٹائی ہوتی ہے تو کسی کو نہیں مارا آپ نے کبھی بھی یہ ہے ہماری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جس پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے اور خصوصاں کبھی اگر غصہ آ بھی جائے تو چہرے پہ تو بالکل مارنے کی اجازت نہیں اس کی ممانعت ہے آپ نے منع فرمایا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کے اچھی تربیت میں جھوٹ سے بچنا چاہیے جھوٹ نہ بولیں ان سے جھوٹا وعدہ نہ کریں ایک دفعہ عبداللہ بن عامر کہتے ہیں میری والدہ نے مجھے بلائے اور کہا ادھر ہوا کچھ دوں تمہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے انہوں نے میری والدہ سے پوچھا تم کیا دینا چاہتی ہو انہوں نے کہا میں اسے کچھ جھوٹ دینا چاہتی ہوں تو آپ نے فرمایا اگر تم اسے کچھ نہ دیتی تو تم پہ جھوٹ لکھا جاتا یعنی بچوں سے بھی جھوٹ نہیں بول سکتے جھوٹے وعدے نہیں ان کے ساتھ کر سکتے پھر اسی طرح اچھی تربیت میں بچوں کے درمیان انصاف کریں اگر کوئی ایک بچہ زیادہ بھی اچھا لگتا ہے نا تو بھی آپ اس کا اظہار بہت نہ کریں دوسرے بچے کمپلیکس کا شکار ہو جائیں گے احساس کمتری کا شکار ہو جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوو بین اولادکم فی العتیہ توفہ دینے کے معاملے میں بچوں کے درمیان عدل کرو جیسے تم پسند کرتے ہو کہ تمہارے ساتھ نیکی میں برابری کریں تمہارے ساتھ حسن سلوک کریں پھر اسی طرح ان کی تربیت کے لیے اگر کوئی بہترین انتظام ہو تو انہیں اپنے سے الگ کیا بھی جا سکتا ہے جیسے حضرت مریم کی والدہ نے ان کو حیکل میں چھوڑا تھا کیونکہ وہاں انہوں نے نظر مانی تھی اور پھر وہ عبادت کرتی تھی انہی کی پرورش میں دی گئی پھر اسی طرح بچوں کو دین کے لیے بھی وقف کیا جا سکتا ہے حضرت انس کی والدہ نے جس طرح ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا یہ کہہ کر کہ میرا بچہ لکھنا جانتا ہے آپ اس سے کام لیجے پھر اسی طرح بچوں کو نیک لوگوں کی مجلسوں میں لے جائیں ان سے ملوائیں اور جب آپ خود ایسے لوگوں سے محبت کریں گے تو بچے بھی کریں گے لیکن اگر ماں باپ صرف امیر لوگوں سے ملنا چاہیں صرف اسٹیٹس کانشس ہوں کسی اور جگہ نہ لے جانا چاہیں تو بچوں کے اندر خود بخود وہ چیزیں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں حضرت عمر بن حریس کہتے ہیں میری والدہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائیں آپ نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا میرے لئے رزق کی دعا کی تو بچوں کے یہ موقع یاد رہ جاتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک نہیں کئی بچوں کو دعائیں دیں حضرت ابن عباس کو دعا دیں کہ اللہ اس کو علم اور حکمت سکھا کتاب کا علم اتا کر اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی اچھی ماں بنائیں تاکہ ہم اچھی نسلیں پروان چڑھائیں جو ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنیں کیونکہ مرنے کے بعد انسان کے عمل ختم ہو جاتے ہیں تین چیزیں پھر بھی چلتی رہتی ہیں ان میں سے ایک تو صدقہ جاریہ اچھی جگہ مال لگانا صدقہ کرنا جو بعد میں جس کی خیر فیض جاری رہے جیسے دینی تعلیم وغیرہ پر دوسرے نیک اولاد اولاد کی اچھی تربیت کرنا کہ جب وہ والدین کے لئے دعا کریں گے تو وہ دعا قبول ہوگی ماں باپ کے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے جنت میں اور تیسرا جو ہے وہ علم ان ینتفہ ہو بھی ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں اگر آپ کی اپنے بچے نہیں ہیں تو اچھے شاگرد تیار کریں اوروں کے بچوں کو تعلیم دیں خوشی کے ساتھ والنٹیر کریں ان کی تربیت کریں حضرت عائشہ کے اپنے بچے نہیں تھے لیکن انہوں نے کئی بچوں کو گود لیا اور پھر ان پر خصوصی توجہ کی ان سے محبت کرتی تھی اپنے بھانجے کے نام پر اپنی کنیت رکھی امی عبداللہ اور اس میں ہمیں اچھی ماں کی لائف ہسٹری جو ہے اس کا مطالعہ کرتے رہنا چاہیے یعنی ایسی کتابیں پڑھیں صحابیات کی ایسے لیکچر سنیں صحابیات کے بارے میں کہ ان کا کردار کیا تھا تاکہ اس کی جلک ہمارے اندر بھی آئے اور پھر ہم بھی اچھی ماں ثابت ہوں حضرت حاجرہ کے ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا کہ کس طرح وہ صبر کے ساتھ رہیں جس کی وجہ سے ان کے بیٹے کے اندر بھی وہ صبر آیا کہ جب انہوں نے آ کر کہا یا بنی انی ارا فی المنامی انی ادبحک انظر ماتا ترا قال یا ابت فال مات امر ستجدنی انشاءاللہ صابرا حضرت اسماعیل نے اپنے والد سے سنا جب انہوں نے کہا اے میرے چھوٹے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں بے شک میں تجھے زبا کرنا ہوں تو کیا خیال کرتا ہے اس نے کہا میرے باپ جو تجھے حکم دیا جا رہا ہے کر گزر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے ضرور صبر کرنے والوں میں سپائیں ایک بچے کے اندر ابھی چلنے پھرنے کے عمر بھاگ دور دس گیارہ سال کے عمر دی اس عمر کو پہنچت ہے اور ان کے اندر اتنا صبر کیونکہ انہوں نے صبر کی تربیت پائی تھی بچپن سے صابر ماں کو سامنے پایا تھا جو راضی ہو گئی تھی صرف چند کجوروں اور پانی کی ایک چھاگل پر کہ اس کے ساتھ وہ ایسی جگہ رہے جہاں کوئی دوسرا انسان بھی نہیں اسی طرح پھران کی بیٹی کی جو کنگی کرنے والی یا میک اپ کرنے والی تھی مشاتہ وہ اور اس کے بچوں کا واقعہ بھی حدیث میں آتا ہے مصرد احمد کی روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج کی رات ایک جگہ سے گزرے تو کہتے ہیں وہاں سے بڑی بہترین خوشبو آئی میں نے پوچھا جبریل یہ خوشبو کیسی ہے انہوں نے کہا کہ یہ پھران کی بیٹی کی کنگی کرنے والی خاتون کی ہے اور اس کی اولاد کی میں نے پوچھا کہ اس کا کیا قصہ ہے انہوں نے کہا ایک دن یہ خادمہ پھران کی بیٹی کو کنگی کر رہی تھی اچانک اس کے ہاتھ سے کنگی گر گئی تو اس نے بسم اللہ کہہ کے اسے اٹھایا پھران کی بیٹی کہنے لگی کہ اس سے مراد میرے والد ہے یعنی اللہ کس کو کہہ رہی ہو کیونکہ وہ کہتا تھا نا پھران کے میں ہوں رب العالی اس نے کہا نہیں بلکہ میرا تیرا تیرے والد سب کا رب یعنی اللہ پھران کی بیٹی نے کہا کہ میں اپنے والد کو یہ بات بتا دوں گی اس نے کہا ضرور بتاؤ پھران کی بیٹی نے باپ تک یہ خبر پہنچا دی اس نے خادمہ کو طلب کر لیا جب وہ آئی تو پھران کہنے لگا اے خلانہ کیا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے اس نے کہا ہاں میرا اور تمہارا رب اللہ ہے یہ سن کر پھران نے تامبے کی ایک گائے بنانے کا حکم دیا اور اسے خوب دہکایا گرم کیا اس کے بعد حکم دیا کہ اسے اور اس کی اولاد کو اس کے اندر پھیکو اس نے کہا مجھے آپ سے کام ہے پھران نے پوچھا کیا کام ہے اس نے کہا میری خواہش ہے کہ جب ہم جل کر کوئلہ ہو جائیں تو میرے اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک کپڑے میں جمع کر کے دفن کر دینا پھران نے کہا یہ تمہارا ہم پر حق ہے ہم ایسے ہی کریں گے اس کے بعد پھران نے پہلے اس کے بچوں کو اس میں جھوکنے کا حکم دیا چنانچہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس دہکتے تندور میں ڈالا گیا یہاں تک کہ جب اس کے دودھ بھی تھے بچے کی باری آئی تو ذرا سی ہچکچائی کہ زیادہ پیار ہوتا ہے نا چھوٹے بچے سے یہ دیکھ کر اللہ کی قدرت اور موجزے سے وہ بچہ بول اٹھا امم جان بے خطر کود جائیے کیونکہ دنیا کی سزا آخرت کی عذاب سے ہلکی ہے چنانچہ اس نے اس میں شلانگ لگا دی لیکن وہ تو ایک صرف بظاہر تکلیف تھی نا کہتے ہیں کہ جس کی جان اللہ کی راہ میں جاتے اس کو بس اتنی درد ہوتی ہے جیسے چوٹی کے کاٹنے سے ہوتی ہے اور جیسے وہ جو صورت یاسین میں آتا ہے نا کہ جس شخص کو لوگوں نے مار ڈالا تھا اس نے کیا کہا یا لیت خومی آلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمی قیلد خلیل جنہ ادھر وہ جنہ میں داخل کر دیا گیا تو یہی حال اس کا ہو اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خوشبو سنگائے گئے کیونکہ نیک بندہ جب مرتا ہے تو اس کے پاس جو پرشتہ آتا ہے وہ خوشبو دار کفن لے کر آتا ہے اور کبھی کبھی وہ خوشبو زمین پر بھی پھیلتی ہے امام بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی قبر میں جب ان کو دفن کیا گیا تو تو اس قبر سے اتنی خوشبو آتی تھی کہ لوگ اس کی مٹی اٹھانا شروع ہوئی پھر لوگوں کو یہ در پڑا کہ یہ تو ساری قبر ہی ننگی ہو جائے گی اگر لوگ اسی اعتبار سے مٹی اٹھاتے رہے تو پھر بارال اس کے آس پاس جنگلہ کر دیا گیا پھر اسی طرح امی سلیم جو ہیں حضرت انس کی والدہ ان کا واقعہ تو بہت ہی زبردست ہے کس طرح انہوں نے اپنے بچے کی وفات پر کیسا سبر کیا کہ شوہر سفر سے آیا اس کو بتایا نہیں کپڑے سے ڈھانک رکھ دیا اس نے پوچھا کہ بچہ کیسا ہے کیونکہ بخار بھی چھوڑ کے گئے تھے کہنے کہ پہلے سے بہتر ہے حالانکہ بچہ پہتا ہو چکا تھا پھر شوہر کو کھلایا پھلایا خوش کیا اس کے بعد کہا کہ دیکھو اگر تمہارے پاس کوئی امانت رکھے اور پھر وہ لینے آ جائے تو کیسے دوگے انہوں نے کیا کہا خوشی سے دوں گا کہا تمہارا بچہ بھی اللہ کی امانت تھی اللہ نے لے لیا کیسا سبر کیا انہوں نے تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں جنت میں داخل کیا گیا وہاں پر آپ نے ان کو دیکھا جنت میں اسی وجہ سے کہ ان کے اندر اتنا زیادہ ایمان تھا اتنا بڑا جذبہ کیونکہ ایمان ہی کی وجہ سے سبر آتا ہے تکلیفوں پر سبر اور خصوصاً اولاد کے فوت ہونے کی تکلیف کو معمولی نہیں ہوتی کئی عورتیں بچاری اس مرحلے سے کبھی تم مسکارج ہو جاتا ہے کبھی کوئی اور تکلیف آ جاتی بچہ پسٹل پیدا ہوتا ہے پیدا ہو کے فوت ہو جاتا ہے تو زخم پر زخم سہتی ہیں عورتیں تو یہ اس کا عجر بہت بڑھا ہے اگر وہ سبر کریں اور اللہ سے ناراض نہ ہو اور شکوے نہ کریں پھر اسی طرح وہ اپنے بچے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے مسلسل تعقید کرتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو خوب دعا دی اللہم ارزقہ مالا وولدا مبارک لہو اللہ اسے مال اور اولاد عطا فرما اسے برکت دے حضرت انس کہتے ہیں دیکھ لو آج میں سارے انصار سے مال میں زیادہ ہوں ان کے ایک سو بیس بچے یعنی بچے بچے کو بچے ان کی زندگی میں فوت ہوئے یعنی اتنے زیادہ ان کی نسل پھلی پھولی پھر اسی طرح ام فضل جو تھی ابن عباس کی والدہ تھی آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عباس تو مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن ام فضل ہو گئی تھی اور پھر حضرت عبداللہ بن عباس جو تھے ان کی تربیت ان کی والدہ نے ہی مکہ میں رہ کر کی تھی کیونکہ وہ کمزور تھی ہجرت نہیں کر سکتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یہ چار بہن مومنہ ہیں مہمونہ ام الفضل سلمہ اور اسمہ بنتیوں ایسی چاروں بہنیں تھی بہتری صحابیات تھی بہت ہی سمیدار خاتون تھی جب انہوں نے یہ جاننا چاہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دن عرفہ کے دن روزے سے ہیں کے نہیں تو انہوں نے دودھ پیش کیا کہ اگر پی لیا تو ہمیں پتہ چل جائے گا پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کے پیدائش کی خوشخبری ان کو دے دی تھی اور ان کے لئے دعا کی تھی اللہمہ فقہ ہو فی الدین تو یہی وجہ ہے کہ اسلام میں ماں کی جو خدمت ہے اس کو لازم قرار دیا گیا اور اس کا بہت زیادہ حق رکھا گیا باپ کے مقابلے میں بھی تین گناہ زیادہ اور پھر خرچ کرنے کی ابتداء ماں سے کرنی چاہیے کیونکہ ماں کے ایک دن کا بھی بدلہ چکایا نہیں جا سکتا اور ماں کے ساتھ نیکی جو ہے وہ قبیرہ گناہ ماں کرنے کا سبب بنتی ہے اگر کسی کی کوئی گناہ ہو گیا ہو ایسا احترام کام ہو گیا ہو تو اس کے لیے وہ کیا کرے ماں نہیں تو خالہ سے اس نے سلوک کرے اور پھر یہ ایسا عمل ہے کہ جو جنت میں پہنچانے والا ہے اس کی وجہ سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں اور پھر ماں چاہے مسلمان نہ بھی ہو پھر بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے یعنی اس کے ساتھ سلائے رحمی کرنی چاہیے اس کی عزت احترام کرنا چاہیے پھر اسی طرح ماں کے بعد خالہ کا مقام ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی تربیت میں حصہ لیتی ہے ماں کی وفات کے بعد یا والدین کی وفات کے بعد ان کی طرف سے صدقہ ہی کرنا چاہیے اگر ان کے روزے رہتے ہو تو وہ رکھنے چاہیے اگر ان کے ذمہ کوئی کرز ہو تو اس کو اتارنا چاہیے اگر زندگی منہ نے کوئی منت مانی ہو تو اس کو پورا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ نے ماں کی نافرمانی کو حرام کراب دیا ہے اور اگر ماں سے کبھی کوئی بھولے میں غلطی ہو جائے تو اس کو نشر نہیں کرنا چاہیے رسوان نہیں کرنا چاہیے اس پر پردہ ڈالنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اچھی ماں بنائے اور ہماری نسلوں کو بہترین طریقے پر پروان چڑھائے وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اللَّهَ إِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ